السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحق اسلامی چینل میں آپ سب کا خیر محتم ہے دوستو یہ ویڈیو سب خیریت سے ہوں گے 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 موسیقی موسیقی دیکھئے یہ ویڈیو شاید بڑا سی ملک بندہ دیش کی ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں تو میں آپ سے بات کروں گا لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے یہ کہ اللہ پاک کے اس بندے نے اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو لیا ہوا ہے یعنی یہ بندہ حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس کی زبان پر از خود قرآن کی آیتیں نکل رہی ہیں اب نہیں معلوم جو ہے ان کی بیماری کیا ہے روڈ پر سڑکوں پر چلتے ہوئے دیوانوں کا جیسا پاگلوں کا جیسا حرکت کرتے ہوئے لیکن دوستو زبان پر قرآن مجید کی آیتیں اس کی موہ سے خود بخود نکل رہا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ انڈرنیشنل حافظ یعنی ایسے حافظ نہیں شہرت یافتہ حافظ لیکن ان کے حال دیکھئے ان کو کیا ہوا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے ہم تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو شفاہ کامیر آجی رہا نصیب فرما اور اللہ قرآنی حالت پر ان کو لوٹا دے لیکن دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ حافظ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے حافظ قرآن کا اکرام کرنا نیکی ہے حافظ قرآن کی عزبت اللہ پاک نے اتنی زیادہ رکھا ہے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ کہا کہ جو حافظ قرآن ہے ان کے والدین کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسا نور کا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی کے مقابلے میں سورت کی روشنی کچھ بھی نہیں ویسی روشنی والی تاج اللہ پاک حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے جائے دو جوڑے پہنائے جائے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ دو جوڑے آپ کو کیوں پہنائے گئے تو کہا جائے گا اپنے بیٹے کے حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے تو دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کا وہ مرتبہ دیا ہے تو جو خود حافظ قرآن ہے ان کا کیا حال ہوگا اس لیے عظم کریں ہمت کریں ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن منائیں گے اور قیامت کے دن وہ دو جوڑے پہننے کے لیے دوستو اللہ کے روپ روکھڑے ہوں گے حافظ قرآن کا مطلب کیا قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار پہی جانے والی کتاب جو لفظ قرآن ہے لفظ قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جس کو بار بار پڑھی جائے اور حافظ جو بنتے ہیں ان کو دیکھی کبھی مدرسوں میں جا کر کہ کس طرح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر سبق یاد کرتے ہیں اور پھر فجر کے بعد سبق سناتے ہیں پھر سبق پارا سناتے ہیں پھر آموختہ سناتے ہیں یہ روٹی ہیں سبق پارا روزانہ سنانہ ہوتا ہے آموختہ روزانہ سنانہ ہوتا ہے سبق روزانہ ایک صفحہ دو صفحہ تین صفحہ چار صفحہ اپنے اپنے قوت حافظہ کی مطابق جس کو چندرہ یاد ہو سکتا سبق سناتے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے آج حافظ قرآن کو لوگ جانے کیسے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں دوستو یاد رکھیں حافظ قرآن ان کو دیکھنا بھی سباب ہے حافظ قرآن جن کے گھر میں ہیں وہ گھر عظمت والا گھر بھرانی والا گھر فرشتے کے ماحول والا گھر ان کے والدین کو دو جوڑے اللہ پاک پہنائیں گے اس لئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں حامل قرآن تیس پارے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں اپنے سینے میں لے وے ایک حافظ قرآن چلتا پھرتا قرآن آپ کو دیکھے گا معاملی بات نہیں ہے دوستو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے اس کو لپاک چاہتے ہیں ہم جب بچ پہنے میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ بتیس ساتھی تھے ہم بتیس ساتھی میں سے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں بتیس ساتھی میں سے صرف اب اندازے کے مطابق اب میرے عقم میں صرف دو ساتھی ایسے ہیں جو پاس ہوئے کامیاب ہوئے ہیں میں اور میرا ایک ساتھی غلاب ربانی مول اللہ غلاب ربانی بس یہ دو باقی یہتنے بھی ساتھی ہمارے ہوئے سب آدھے پڑھ کر بھٹک گئے کوئی ادھر چلے گئے کوئی کاروبار پر لگ گئے کوئی جو ہے آٹ آف کنٹری چلے گئے کوئی دوبے چلے گئے کوئی جو ہے خطر کو چلے گئے بہرحال پڑھے انہوں نے چھوڑ دی دوستو مقدر انہیں کو ہوتا ہے جس کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے جذبہ ہوتا ہے اس لئے حافظ بننے کا جذبہ اور شوق دل کے اندر یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے دیوانہ ہے اور نہ جانے یہ کس برز میں مبتلا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن دوستو ایک حق بنت حق تو ضرور بنتا ہے اسلام ہونے کے مسلمان ہونے کے نہ تے ایمان دل کے اندر ہونے کے نہ تے اگر دل کے اندر ایمان کی چھنگاری ہے دوستو تو ضرور ان بھائی کے لیے ایک ضرور دعا کریں دعا کریں کہ اللہ جو بھی مسئبت میں ہمارے حافظ گریفتار ہے مسئبت سے جل سے جل اللہ اس کو نکالنے کے لیے کوئی راستہ محیاب فرمائے ضرور ان کے لیے دعا کریں دوستو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کس طرح آیتر پرسی پڑھ رہے ہیں لا اکرا حافظ دین پڑھ رہے ہیں دوستو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں بیماری دیتے ہیں بیماری کا دینا شفا کا دینا موت کا دینا زندگی کا دینا دوستو یہ انسان کی ہاتھ میں نہیں یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کی طرف پلٹے اللہ کو یاد کرے اللہ کو منائیں اور جتنا جہاں تک ہو سکے دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن منائیں اپنے بچوں کو تعلق مدرسے سے جوڑیں یہ اسکولز اور یہ کالیجز کے اندر یہ آپ کو دنیا کا فن بتائیں گے دنیا کے اندر جینے کے طریقے بتائیں گے کہ یہ بزنس کرو گے تو اتنے پیسے آئیں گے انجینئر بنو گے تو ماہاں اتنا کماؤ گے ڈاکٹر بنو گے تو ماہاں اتنے پیسے کماؤ گے یہ دنیا یہ اسکول یہ کالیجز آپ کو کیا بتائیں گے دنیا کے اندر فن بتائے گا آپ کو دنیا کے اندر جینے کے جہنا جینے کا جو گر ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی اتنے پیسے یہ فیلڈ میں ہیں اتنے پیسے یہ فیلڈ میں ہیں لیکن دوستو حافظ قرآن کا مسئلہ ایسا ہے جو آخرت کا زخیرہ ہے چونکہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے دنیا تو دھوڑی زندگی ہے بس اب اس دور کے کہتے ہیں بمشکل ساٹھ سال ستہ سال انسان جیتا ہے بہت سے بہت سو سال انسان جیتا ہے اس کے بعد تو دوستو جانا ہے لیکن آخرت مرنے کے بعد تو ایک دوبارہ زندگی تو شروع ہونے والی ہے وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس لئے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کے لئے دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اپنے بچوں کو مدرسے سے جھوڑیں اپنے بچوں کو روزانہ صبح شام مدرسے کے اندر بھی جائیں مدرسے کے ماحول میں رکھئے حافظ قرآن پڑھائیے قرآن تجویر سے پڑھائیے دوستو بہت افسوس چونکہ میرا تعلق اسکول سے ہے مدرسوں سے ہے پڑھانا پڑھانا ہے میرا کام تو دوستو میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں ٹین کلاس کے اندر انٹر کے اندر میں ایک بچے سے ملا جو بچے انٹر میں تھا بچہ جو ہے نا سب پوچھا میں دوستو کتنی افسوس کی بات ہے بتائیں بچہ انٹر میں ہے انٹر میں ہے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آرہا بچہ بولا کہ سر میرے کو جو ہے دعا ایکزام ہے ایکزام کے لئے دعا کی تیاری کرنا ہے دعا میں ان کو بتائیے وہاں ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو وارس اپ پر بھیج دیتا ہوں تو میں وارس اپ پر ان کو بھیج دیا نیکسٹ ڈے وہ آ کے میں صرف پوچھتا ہے کہ سر میں ان کو تو پڑھنا نہیں آرہا میں اپنا سر مان لے اللہ اکبر کتنی افسوس کی بات ہے بھولو انٹر کے بچہ داڑھی آگئی موچ آگیا سب کچھ رکھنا پڑھنا آتا نہیں آتا تو دوستو قرآن پڑھنا نہیں آتا دوستو ان کی ذمہ دار کون ہے بتائیے اس کی ذمہ دار خود ان کے والدین ہے والدین نے پیسے خرچ کرا کہ اسکول میں تو ایٹمیشن دل آیا لیکن دوستو والدین کبھی یہ فکر لائق نہیں بھی کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کئی سے کرے کبھی بھی اس کے بارے میں والدین نے فکر نہیں تو دوستو اس کے لئے آئیے اس کے لئے آئیے عظم کریے حمد کریے اور اپنے بچوں کو تجوید کی تعلیم دیجئے قرآن کی تعلیم دیجئے حافظ بنائیے اپنے بچوں کو بچ بنے سے ہی مدرسے کے ماہور میں رکھئے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے لئے اور جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو دوسروں تک پھیلائیے اور یہ صاحب کے لئے ضرور ایک دعا فرمائیے اللہ پاک ان کو شفائی کامل آجیلا نصیب فرمائے اگر ہو سکا تو ضرور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے اور ہماری اس کے لئے کو سبسکرائب کر کے ہماری حمد افضائی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ